بسم اللہ الرحمن الرحیم اسوالاتو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وآلہ آلیکہ وآصحابی کا یا نور اللہ اللہم سلی علی محمد انکماتو حب ودر دعالہو دروش شریف پڑھنے کی بہت زیادہ فضلت و برکات ہے اور جو شخص بھی کسرس سے محبت سے کامل یقین سے دروش شریف پڑھتا ہے اس کے سمرات نہ صرف اسے ملتے ہیں بلکہ اس کے نسلوں میں بھی جاریوں ساری رہتے ہیں اس کی بہر والوں کو بھی ملتے ہیں دیکھیں اسماعشیں تو برحق ہیں اللہ کے نبیوں پر آئیں ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسرس سے آئیں اللہ نے اپنے محبوب کو بھی عزم آیا جتنے صحابہ اکرام ہیں اولے اکرام ہیں اللہ کے نیک بندے سب پر اسماعشیں آتی ہیں لیکن آج کل میرے پاس کچھ میسجز اس طرح کے آ رہے ہیں جس میں دروش شریف پڑھنے والے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب سے ہم نے دروش شریف پڑھنا شروع کیا ہے ہماری لائف میں پرابلمز میں اضافہ ہو گیا ہے ہماری پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا ہے ہماری آزمائشیں بڑھ گئی ہیں جبکہ ہم دروش شریف کے فضلت میں سنتے ہیں کہ جب کوئی بھی شخص کسرس سے دروش شریف پڑھتا ہے تو اس کی آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں بیماری شفا سے بدل جاتی ہے مسئلے حل ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ تو سب الٹا ہو رہے ہیں مطلب اس طرح کے میسیجز آتے ہیں جسے پڑھ کر بہت دکھ بھی ہوتا ہے کیسا کیسے ہو سکتا ہے آپ خود سوچیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان پر رحمت بھیجنے کی دعا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ رحمت نازل فرما اپنے حبیب پر ان کی آل پر تو آپ سوچیں آپ جس مبارک ہستی پر رحمت بھیجنے کی دعا کر رہے ہیں ان پر رحمت کی نزول ہو رہے ہیں تو کیا آپ پر آزمائشوں کا نزول ہوگا آپ کی پریشانیوں میں اضافہ ہوگا آپ جس ہستی کا نام لے رہے ہیں وہ ہستی کائنات کی جان ہے آپ سوچیں کہ آپ اللہ کے محبوب کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ کے محبوب پر درود و سلام بھیج رہے ہیں اللہ کے محبوب پر رحمت کی دعا بھیج رہے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کی پریشانیوں میں اضافہ ہوگا آپ کے مسائل میں اضافہ ہوگا آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوگا کیسا ممکن ہے خود اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور خود اپنے آپ سے بات کہیں یقیناً آپ کا جواب نام ہی ہوگا کوئی بھی صاحب ایمان یقین والا بندہ یہ کہیں نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پھیجنے کے بعد آپ کی آل پر درود و سلام پھیجنے کے بعد میں پریشانیوں میں گھر گیا یہ سب علم کی کمی ہے اور بس ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس نیت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہمارے مسئلے حل ہو جائیں کام بن جائیں رسک میں اضافہ ہو جائیں آپ یقین کریں اگر آپ یہ نیتیں نہ بھی کریں تو بھی تمام چیزیں آپ کو بالخصوص مل جائیں گی کیونکہ درود پاک پڑھنے کی فضلتوں میں آتا ہے کہ یہ سب چیزیں ملتی ہیں ہمیں تو درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھنا ہے ہم پر کوئی آزمائش آئے پریشانی آئے تو یہ سوچنا ہے کہ اللہ کے محبوب پر بھی آزمائش آئیں اللہ کے محبوب نے بھی تکالیف دیکھی ان کے گھرانے نے تکالیف دیکھی وہ گھرانہ جو کہ جنت کا سردار ہے اس گھرانے نے تکالیف دیکھی تو ہم کیا ہیں ہم پر تو آزمائش آئے آتی ہیں ہماری تکالیف جو ہوتی ہیں وہ تو ہماری گناہوں کے سبب ہیں ہم اتنے ناہل لوگ ہیں تو ہمیں اس طرح سے نہیں سوچنا چاہیے اپنی سوچ ٹھیک کریں اپنے عقیدے ٹھیک کریں اپنا یقین کامل کریں اور درود پاک پڑھتے جائیں معافی کی طلب مت کریں اللہ تعالیٰ بے حساب نہ واضے گا مطلب اگر ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے ہمارا یہ کام بن جائے ہماری پریشانی ختم ہو جائے ہمیں دیدار نصیب ہو جائے تو یہ درود شریف پڑھنے کے عوض معافی تو مانگنا ہے آپ یہ سب کچھ نہ بھی مانگے نہ آپ کو بن مانگے ملے گا بس آپ یقین سٹرونگ کر لیں اپنا اور اس بات کو ذہن سے نکال دے کہ میں کسر سے درود شریف پڑھنا ہوں تو میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے بہت سائے لوگوں کا علم کم ہے اس وجہ سے وہ ایسا سوچتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو وہ حدیث مبارک کا جو مفہوم ہے کہ قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کسرہ سے درود شریف پڑھا ہوگا یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے اور ہم نے یہ بارہا سنی ہے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزدیکی ملے قیامت کے دن دنیا میں درود پاک پڑھنے سے تو کیا دنیا میں نزدیکی نہیں ملے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنا قریب ہوگا تو کیا دنیا میں درود وآلہ وسلم پڑھنے کی برکت سے ان کی قربت نہیں ملے گی اور دنیا میں درود وآلہ وسلم پڑھنے کی برکت سے دنیا کی مشکلات حل نہیں ہوں گی آسانیہ نہیں آئیں گی بے شک آئیں گی ملیں گی لیکن آزمائشیں بھی زندگی کا حصہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت پوشید آئے بعض اوقات آزمائشیں پریشانیاں بیماریاں مصیبتیں ہمارے درجات بلند کرنے کے لئے ہوتی ہیں ہمیں گناہوں سے نجات دلانے کے لئے ہوتی ہیں تاکہ ہمارا دل ہمارا جسم ہماری روح پاک کو صاف ہو سکے اور ہم اس بارگاہ میں حاضر ہونے کے قابل ہو سکیں اور آزمائشوں پر سبر کرنے والوں کے لئے تو کتنے انعامات ہیں کتنے انعامات ہیں ہم نے کتنا زیادہ پڑھا اور سنائے تو پلیز یہ سوچ نہ بند کر دے کہ میں کسرہ سے دروش شریف پڑھنا ہوں میں ساتھ مشکلات آ رہی ہیں میرے کام نہیں بن رہے رکاوٹیں آ رہی ہیں یہ سرہ سر غلطیں اس سوچ کو اپنی ذہن سے نکالیے اگر ایسا ہوتا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تعداد بتا دیتے کہ اتنی تعداد میں دروش شریف پڑھو اس سے زیادہ مت پڑھو اگر ایسا ہوتا تو ابی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ جو حدیث مبارکہ ہے جس میں وہ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میں دن کا کتنا حصہ دروش شریف پڑھوں اور جب وہ مستقل اپنے درود پاک کے برت میں اضافہ کرنے کی بات کرتے ہیں اور آخر میں کہہ کہ میں درود پاک کو ہی وظیفہ بنا لیتا ہوں اور اسی کو پڑھوں گا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے غم دور ہو جائیں گے تمہارے گنہ مٹا دیے جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ انہوں کو روک دیتے کہ بس اتنا درود شریف پڑھ اس سے زیادہ نہ پڑھو تو یہ تعلیم تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مل رہی ہے کسرہ سے درود شریف پڑھنے کی تو آپ ان تمام باتوں کا اپنی ذہن سے نکالیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ درود شریف پڑھنے والے پر آسمائشہ آتی ہیں درود شریف پڑھنے والے کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے کسرہ سے درود شریف پڑھنے سے رجعت ہو جاتی ہے یا بیماریاں آتی ہیں یا ہمیں آسمائے جاتے ہیں سب بلکل بھی نہیں ہے جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ پر رحمت کا نزول ہوتا ہے ایک کے بدلے دس آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر دس رحمتوں کا نزول ہو گیا اب آپ درود شریف پڑھتے جا رہے ہیں آپ پر رحمتِ الہی نازل ہوتے جا رہی ہیں اب جو شخص بھی رحمتِ الہی میں ہو تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی مشکلات میں اضافہ ہو اس کی مسائل میں اضافہ ہو اس کے کام نہ بنے اس کے لئے رکاوٹیں آئیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے اپنے آپ کو جتنا پوزیٹیو رکھیں گے جتنا کامل یقین رکھیں گے جتنا اچھا سوچیں گے اتنا ہی اچھا آپ کے ساتھ ہوگا تو جس کے پاس بھی یقین ہے نا اور جس نے بھی یہ سوچ لیا کہ بس میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا میرے سارے کام تو اللہ کے ذمہ ہے اللہ کے محبوب پر درود پڑھ رہا ہوں تو اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقی میرے تمام کام بنائے گا اللہ کے محبوب نظر کرم کریں گے میرے لئے دعا فرمائیں گے بس آپ اس یقین سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں اپنے تمام معاملات اٹھائیں اور اللہ کے سپورٹ کر دیں اپنے تمام معاملات اٹھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دے دیں اور کہیں کہ یہ یہ مسئلہ ہے اس پر نظر کرم کر دیں اللہ سے کہیں کہ یہ یہ حاجات ہے میرے یہ حاجات پوری کر دیں آپ دیکھیں آپ کے تمام کام بنیں گے حاجات پوری ہوں گی مشکلات ہلوں گی اور تمام مسائل سے نجات ملے گی پس کامل یقین اپنے اندر پیدا کر لیں اور جب بھی کوئی مشکل آئے مصیبت آئے پریشانی آئے بیماری آئے تو اس پر صبر کریں اللہ سے دعا کریں بے بنہا جرمی لے گا اور یہ سوچا کریں کہ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنی آزمائش جائیں کتنی مشکلات آئیں لیکن وہ پھر بھی دعا کرتے وہ کبھی شکوہ نہ کرتے تو پھر ہم کس زبان سے شکوہ کر سکتے ہیں وہ گناہوں سے پاک و صاف معصوم جنت کے سردار اس کے باوجود یہ تمام چیزیں ان کے زندگی کا حصہ رہیں لیکن وہ ان تکالیف کے باوجود بھی اپنی امتیوں کے لئے دعا کرتے رہے تو دروش شریف پڑھیں اور کسرت سے ورد کریں انشاءاللہ تعالی جب کامل یقین بن جائے گا کہ بس میں دروش شریف پڑھ رہا ہوں بس میں دروش شریف پڑھ رہا ہوں میرے سارے کام سیدھے ہوں گے ساری مشکلات حل ہوں گی سارے کام بنیں گے ساری حاجات پوری ہوں گی آپ دیکھئے گا غیب سے ایسے انتظامات ہوں گے کہ آپ کی اکل دنگ رہ جائے گی اور ایسے بہت سارے مشاہدات ہیں ہمارے پاس جو ہم سنتے بھی ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں خود میری لائف میں ایسے ایسے میڈیکلز ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے تو بس یہ سب اللہ تعالی کی کرم نوازی دروش شریف پڑھنے کی برکات ہیں جو بھی سیگا ورد کرتے ہیں کسرت سے ورد کیجئے تاکہ آپ کا نام ہے امال نیکیوں سے بھرتا جائے گناہ مٹتے چلے جائیں اور شیطان کے جو وسوسیں ہیں وار ہیں کمزور پڑ جائیں اور دروش شریف پڑھنے کی برکت سے دونوں جہاں کی کامیابیاں ملیں خوشحالیاں ملیں صحت تندوستی سلامتی ملیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ملیں ایمان کی دولت میں اضافہ ہو اللہ کے رضا اور خوشنودی حاصل ہو آپ کے بروز محشر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو کسرت سے دروش شریف پڑھئے اور اس بات کو بالکل ذہن سے نکال دیں کہ دروت کی کسرت کی وجہ سے یہ مسئلے آ رہے ہیں دروت کی کسرت کی وجہ سے مسئلے حل ہوتے ہیں مسئلے آتے نہیں ہیں نہ صرف آپ کے بلکہ آپ کے آس پاس کے لوگوں کے بھی مسئلے حل ہوتے ہیں اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں دروت پڑھنے والے پر اللہ کریم ہمیں کامل یقین سے محبت کے ساتھ توجہ دھیان کے ساتھ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر دروت و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجوہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم